وحر سید پاکیزہ گہر کیا کہنا یہ دماغ اور حکیمانہ نظر کیا کہنا صدمے اٹھائے رنج سہے گالیاں سنی لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم نے اپنا قام سرسید کا اصل مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو بیدار کرنا بے عملی سے نجات دلانا اور ترقی کے لیے کوشش کرنا تھا چنانچہ ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کا پیغام دور تک پہنچے اور سننے والوں کو اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو اس لئے وہ سیدھے اور صاف الفاظ میں اپنی بات کہتے تھے یہی مقصدیت اور مدعا نگاری سرسید کی نصر کے اصل اور صاف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آپ کو ہماری چینل فرش لنی پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے سرسید اور اردو عدب سرسید اور اردو عدب مذہب، معاشرت، عدب، سیاست زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو سرسید کی توجہ سے محروم رہا ہو مذہب، معاشرت، عدب، سیاست زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو سرسید کی توجہ سے محروم رہا ہو لیکن وہ شئے جسے سرسید کی نظرِ التفات نے مٹی سے سونا بنا دیا وہ اردو عدب اور خاص طور پر اردو نصر ہے سرسید نے ہر گوشے کو لکھا ہر گوشے کو دیکھا مذہب کے بارے میں لکھا معاشرت یعنی سماج کے بارے میں لکھا سیاست کے بارے میں لکھا لیکن عدب کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا اور عدب وہ شئے ہے جسے سرسید کی نظرِ التفات نے یعنی کہ ان کی توجہ نے عدب کو کیا ہے مٹی سے سونا بنا دیا اور خاص طور پر اردو نصر کو اردو شائری کو انہوں نے خوش آمد مبالغہ آرائی اور عشق و عاشقی کے فرضی قصوں سے لبریس پایا اردو شائری کو انہوں نے خوش آمد مبالغہ آرائی یعنی بڑھا چڑھا کر بات کرنا عشق و عاشقی یعنی صرف عشقی کی باتیں اس میں ہوتی ہے اس کے فرضی قصوں سے لبریس پایا فرضی قصوں سے بھرا ہوا پایا نصر کی حالت اس سے بھی سقیم نظر آئی یہاں عبارت آرائی لفاظی و تکلف و تسنہ کی کارفارمائی کے سوا اور کچھ نہ دکھائی دیا اور نصر کی حالت اور خراب تھی یہاں کیا تھا صرف عبارت آرائی تھی لفاظی تھی صرف لفظوں کا کھیل تھا تکلف اور تسنہ یعنی صرف بناوٹ کی کارفارمائی تھی وہ خود شائر نہ تھے اس لئے شائری کی اصلاح کے لیے صرف مشورے ہی دے سکتے تھے وہ خود تو شائر نہیں تھے اس لئے شائری کی اصلاح کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے صرف مشورے ہی دے سکتے تھے اور اس خواہش سے آگے نہ بڑھ سکتے تھے کہ کاش کوئی ایسا شائر پیدا ہوتا جو قوم کو بیدار کرنے کے لیے اردو میں نظم لکھیں اور ان کی یہ خواہش تھی یہ سوچتے تھے کہ کاش کوئی ایسا شائر پیدا ہوتا جو قوم کو بیدار کرتا اردو نظم کے ذریعہ اردو نظم کو لکھ کر اپنی قوم کو بیدار کرتا لیکن نصر نگار وہ خود تھے انہوں نے عملی قدم اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو نظر کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا وہ چونکہ نصر نگار خود تھے اس لئے انہوں نے عملی قدم اٹھایا اس میں لکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو نظر کو کیا ہے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا انہوں نے مضامین لکھے کتابیں تصنیف کی رسالہ و اخبار جاری کیے خود لکھا دوسروں سے لکھوایا اور عدب کو جو محض وقت گزاری اور دل بہلانے کا ذریعہ تھا قومی ترقی کا وسیلہ اور قومی امنگوں کا ذریعہ بنایا عدب کیا صرف وقت گزاری اور دل بہلانے کا ذریعہ تھا اس میں انہوں نے اتنا لکھا رسالہ لکھا رسالہ جاری کیا کتابیں لکھیں اور اسے کیا قومی ترقی کا وسیلہ بنا دیا ذریعہ بنا دیا آسمانوں میں پرواز کرنے کے بجائے اسے دھرتی پر قدم رکھنا سکھایا مختصر یہ کہ سرسید نے اردو نصر میں ایسی قوت و توانائی پیدا کر دی کہ وہ ہر طرح کے مزامین ادا کرنے پر قادر ہو گئی اور مختصر یہ کہ سرسید نے اردو نصر میں ایسی جان پیدا کر دی اتنی قوت و توانائی پیدا کر دی کہ وہ ہر طرح کے مزامین کیونکہ اس میں ہر طرح کے مزامین اردو میں لکھے جا سکتے تھے اور اس میں ادا کیے جا سکتے تھے سرسید کی تصنیفی زندگی کم و بیش ساٹھ سالوں پر پھیلی ہوئی ہے سرسید کی تصنیفی زندگی جو انہوں نے کتاب لکھا ہے کم و بیش ساٹھ سالوں پر پھیلی ہوئی ہے اٹھارہ سو سیتیسی سوئی یعنی ایٹین تھٹی سیون میں جب سرسید احمد خان بیس برس کے تھے تو ان کے بھائی سید محمد خان نے سید الاخبار جاری کیا ایک نوجوان کے لیے یہ بہترین تربیت گاہ دی یہیں سے لکھنے کا شوق پیدا ہوا اور آخر وقت تک جاری رہا ان کے بھائی نے اٹھارہ سو سیتیسی سوئی میں ایک اخبار نکالا جب وہ بیس برس کے تھے اور اخبار کا نام کیا تھا سید الاخبار اور یہ کیا بہترین تربیت گاہ دی یہاں سے ان کو لکھنے کا شوق پیدا ہوا یہاں سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور آخر وقت تک وہ لکھتے رہے اٹھارہ سو انٹھانیوے سوئی یعنی ایٹی نائنٹی ایٹ میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے اردو کے حمایت میں ایک مضمون لکھا جو ان کی وفات سے صرف نو دن پہلے شائع ہوا تھا تصانیف سرسید کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں لیکن جن تصانیف کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ان کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی پہلی اہم کتاب اساروس سنادید پہلی بار اٹھارہ سو سیتالیس سوئی یعنی ایٹین فورٹی سیون میں شائع ہوئی یہ دہلی کے قدیم امارات و اشخاص کے بارے میں ہے یعنی یہ دلی کو جو پرانی امارتیں ہیں اور پرانے شخص جو تھے پرانے لوگ تھے ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے پہلے زبان مشکل تھی پھر آسان زبان میں لکھی گئی پہلے جب لکھی گئی تو اس کی زبان مشکل تھی لیکن بعد میں اسے آسان زبان میں لکھی گئی رسالہ ابتال غلامی میں ثابت کیا کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا احکام تعام اہل کتاب میں بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اسباب وغاوتہ ہند اسباب وغاوتہ ہند میں اٹھارہ سو سنتاون اسوی یعنی ایٹین ففٹی سیون کی بغاوت کے اسباب بیان کیے اٹھارہ سو سنتاون کی جو بغاوت ہوئے تھے اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا اس کے اسباب تھے کیا سبب تھے اس بغاوت کے تاریخ ظلہ بجنور میں اس ظلے کے حالات بیان کے تبین الکلام توریت انجیل کا ترجمہ ہے خطبات احمدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ویلیم میور کے اترازات کا جواب ہے ویلیم میور نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں خطبات احمدیہ سرسید نے لکھی تفسیر قرآن کلام پاک کی ایسی شرح ہے جس میں قرآن پاک کو مطابق عقل ثابت کیا گیا ہے اس کے علاوہ سرسید نے بہت سی کتابیں لکھی مقالات لکھے اور تقریریں کی سائنٹیفک سوسائٹی اٹھارہ سو چونسٹیسوی یعنی ایٹین سکشٹی فور میں اس مقصد سے قائم کی کہ اہم مصنفین کی کتابیں اردو میں منتقیل کی جائیں دوسرا یہ مقصد پیش نظر تھا کہ ملک میں سائنس کا ذوق پیدا کیا جائے سوسائٹی کے زیر احتمام لکچروں کا بندبست بھی کیا جاتا تھا اور آلات کی مدد سے سائنسی ترجربات کر کے دکھائے جاتے تھے اٹھارہ سو چونسٹیسوی میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا اور اس میں جو اہم مصنفین اہم مصنفین کی کتابیں تھیں اس کو اردو میں منتقیل کیا گیا اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں سائنس کا ذوق پیدا ہو لوگوں کو شوق پیدا ہو جو اپنے زبان میں یہ کتابیں ہوں گی تو لوگ شوق سے پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے اسی وجہ سے سوسائٹی کے زیر احتمام لکچروں کا بندبست بھی کیا جاتا تھا اور آلات کی مدد سے سائنسی تجربات کر کے دکھائے جاتے تھے جدید تعلیم اور سائنس کو فروغ دینے کی یہ کوشش قابل قدر تھی اٹھارہ سو چھاسی اسوی یعنی ایٹین ایٹی سکس میں سوسائٹی کے طرف سے ایک اخبار انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے نکالا گیا جو شروع میں ہفت روزہ تھا پھر سہروزہ ہو گیا یعنی شروع میں ایک ہفتے میں نکلتا تھا پھر تین روز میں نکلنے لگا تہزبال اخلاق تہزبال اخلاق نے سرسید کی اصلاح تحریک کو فروغ دینے میں نہایت اہم رول ادا کیا اس کے علاوہ اس رسالے کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آسان آنگ فہم اردو نصر کو جسم علمی خیالات بہ آسانی ادا کیے جا سکے آنگ کیا تہزبال اخلاق میں سرسید نے زندگی کے ہر موضوع کو لکھا اٹھنا کیسے چاہیے بیٹھنا کیسے چاہیے دسترخان پر کھانا کیسے چاہیے ہر چیز کو بتایا اور لوگوں کو اس سے بہت پائدہ بھی ہوا کیونکہ اپنی زبان میں یہ رسالہ تھا اور اس زبان سے پڑھ کر لوگوں نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا یعنی فائدہ حاصل کیا اس زمانے میں سرسید کے مخالفین کی طرف سے اس کا ترکی بترکی جواب دیا جاتا سرسید پھر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر دے اور مخالف پھر اس جواب کا جواب دیتے اس طرح قلم برداشتہ اردو نصر لکھنے کا رواج ہوا اور اردو میں توانائی پیدا ہوتی چلے گا اس طرح کیا ہر ایک موضوع پر لکھا گیا اور اس کا جواب دیا گیا اس کی وضاحت کی گئی تو اردو نصر میں اور توانائی پیدا ہوتی چلی گئی سرسید اور ان کے مخالفین دلائل سے ایک دوسرے کو قائل کرنی کی کوشش کرتے تھے اس لئے استدلالی نصر کو خوب فروغ ہوا یعنی اسے بہت فائدہ ہوا یہ بہت آگے پہنچا سرسید کے مقالات سرسید کے مقالات کی تعداد بہت زیادہ ہے انہوں نے مختلف موضوعات پر مقالات لکھے مقالات یعنی مقالہ مقالہ یعنی آرٹیکل جو ہم لوگ اخبار میں آرٹیکل پڑھتے ہیں یا لکھ کر بھیجتے ہیں وہ آرٹیکل جن میں کچھ چھوٹے چھوٹے رسالوں کے شکل میں شائع ہوئے اور باقی الگ الگ جلدوں میں موضوع کے اعتبار سے ترتیب دے کر شائع کر دئیے گئے سرسید کے بہت سے مقالات مذہب و تعلیم سے متعلق ہیں لیکن سب سے زیادہ مقالات سماجی ایوب اور ان کی اصلاح سے متعلق ہیں ان کے جو مقالات ہیں مذہب و تعلیم پر ہیں لیکن سب سے زیادہ مقالات کیا سماجی ایوب ایوب یعنی عیب کی جمعہ سماج میں جو عیب ہے انسان کے اندر اس پر انہوں نے دیکھے اور ان کی اصلاح سے متعلق لکھے ہیں اصلاح یعنی ان کو صحیح کرنے کے متعلق لکھے ہیں مثلاً کھانا کس طرح کھانا چاہیے گفتگو کے آداب کیا ہے کاہلی خوشامت تاثب خودگرزی سے انسان خودگرزی سے انسان میں اور پھر سوسائٹی میں کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں امید کی خوشی اور گزرا ہوا زمانہ بھی اسی طرح کے مزامین ہیں اپنے امید کی خوشی اور گزرا ہوا زمانہ ضرور پڑھا ہوگا وہ بھی اسی طرح کے مزامین ہیں لیکن انداز بیعہ بہت شگفتہ ہے اس لئے بعض لوگوں نے انہیں انشائیہ کہا ہے لیکن ان کا جو انداز بیعہ ہے بہت شگفتہ ہے یعنی بہت خوش اسلوب ہے اور اس لئے لوگوں نے اسے کیا کہا ہے انشائیہ کہا ہے سرسید کا اسلوب نگارش سرسید کو جدید اردو نصر کا بانی کہا جاتا ہے انہوں نے اردو نصر کو عبارت آرائی لفاظی تکلف و تصنہ سے نجات دلائی انہوں نے اردو نصر کو عبارت آرائی لفاظی یعنی صرف لفظوں سے کھیلنا تکلف و تصنہ یعنی تکلف سے لکھنا تصنہ یعنی بناوٹ دلانا بناوٹ سے لکھنا ان سب باتوں سے نجات دلائی سیدھے سادھے انداز میں بات کہنا سکھایا اور اردو زبان میں اتنی قوت اور ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ ہر طرح کے مضامین ادا کیا جا سکے اور علمی موضوعات پر آسانی کے ساتھ اظہار خیال کیا جا سکے پرس نصر کی پیروی میں اردو نے بھی مقفع اور مجسسہ اسلوب اپنایا مطلب یہ کہ نصر میں بھی شیر کی طرح قافیوں کا احتمام اور سجا یعنی وزن کی پاوندی کی مقفع یعنی قافی والے الفاظ قافیے کے ساتھ لکھنا اور مجسسہ یعنی قافیے کا احتمام کرنا تو نصر میں بھی شیر کی طرح قافیوں کا احتمام اور مسجا یعنی وزن کی پاوندی کی جائے اس انداز نے اظہار خیال کو بہت دشوار بنا دیا اب اس وجہ سے اور اس وجہ سے کہ قافیے والے جو جملے ہو اس میں بھی وزن ہو تو اس وجہ سے کیا ہے اس انداز سے کیا ہے لکھنا بہت دشوار ہو گیا بہت مشکل ہو گیا آخر میر امن نے ڈاکٹر جان گل کرشت کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو آسان اور بول چال کی زبان میں منتقل کیا آخر میں میر امن نے ڈاکٹر جان گل کرشت کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو کیا ہے آسان بولچال کی زبان میں منتقل آسان بولچال کی زبان میں لکھا یہ آغاز تھا آسان اور سادہ زبان میں اظہار خیال کا میر امن کے بعد غالب کے خطوط سہل نگاری کی طرف دوسرا قدم تھا غالب نے بھی جو اپنے خطوط لکھے ہیں وہ بلکل سادے اور عام الفاظ میں لکھے ہیں لیکن سرسید نے مدعا نگاری کی بنیاد ڈالیا اور اردو کو علمی زبان بنا دیا لیکن سرسید نے کہہ کیا مدعا نگاری یعنی اپنا مدعا پیش کرنا کی بنیاد ڈالیا اور اردو زبان کو کیا ہے علمی زبان بنا دیا یعنی کہ اس میں علم کے سب باتیں اردو میں لکھی جا سکتی تھی اس وقت اور لکھی جاتی ہیں ابھی بھی مقصدیت اور مدعا نگاری سرسید کے نصر کے بنیادی اوساف ہیں نورالحسن نقوی کے الفاظ میں سرسید نے نصر کو اظہار مطالب کا ذریعہ اور سماجی بہبود کا وسیلہ بنایا وہ صرف مصنف ہی نہ تھے بلکہ ایک مسلح ہے اور پیغمبر بھی تھے وہ صرف مصنف ہی نہیں تھے صرف لکھنا ہی نہیں جانتے تھے وہ ایک مسلح ہے اور پیغمبر تھے یعنی پیغام دینے والے تھے اور سب کچھ صحیح کرنے والے تھے سماج میں جو اس وقت برائی تھے سماج کے جو حالات تھے اٹھارہ سو سنتاون کا غدر ہو چکا تھا مسلمان بہت برے حال میں تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کیا کہ پیغام بھی دیا اور سب چیز کی اصلاح کی سب چیز کو صحیح کیا جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کا کام ایڈیسن اور اسٹیل اور اسٹیل سے اس معنی میں مختلف تھا کہ انہیں دل بھی خود ہی بنانے پڑتے تھے سرسید کا اصل مقصد ہندوستانی مسلمان کو بیدار کرنا بے عملی سے نجات دلانا اور ترقی کے لئے کوشش کرنا تھا سرسید کا جو مقصد تھا وہ ہندوستانی مسلمان کو بیدار کرنا تھا جو کسی چیز کو عمل کرنے کا ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے کسی کام میں محنت نہیں کرتے تھے سستی اور کاہیلی کے دور میں فسے ہوئے تھے ان سب کو کیا کرنا تھا بیدار کرنا تھا اور بے عملی سے نجات دلانا تھا اور ترقی کے لئے کوشش کرنا تھا چنانچہ ان کے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کا پیغام دور تک پہنچے اور سننے والوں کو اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو اس لئے وہ سیدھے اور صاف الفاظ میں اپنی بات کہتے تھے یہی مقصدیت اور مدوانگاری سرسید کی نصر کے اصل اوصاف ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ہم لکھیں جو لوگ پڑھے یا سنے اسے سمجھنے میں دشواری نہیں ہو اس لئے وہ صاف اور آسان زبان میں بات کو کہتے تھے اور لکھتے تھے استدلال نصر کا اردو میں رواج سرسید کا رہین منت ہے سرسید کا پیغام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے لئے ناقابل قبول تھا مثلا وہ اسلام کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا چاہتے تھے جنت دوزخ فرشتے وحی شخ القمر جسمانی میراج اور بین باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ان سب چیزوں کے وہ قائل نہ تھے ان میں سے زیادہ تر چیزوں کو وہ تشبیہ و استعارہ کہتے تھے مسلمانوں کی غالب اکثریت سرسید کی بات معنی تو در کنار سننے کو آمادہ نہیں تھے سرسید قدیم تعلیم کو فضور اور جدید سائنس و انگریزی کی تعلیم کو مفید وکار آمد بتاتے تھے سرسید کا معنی تھا کہ وہ جنت دوزخ فرشتے اور میراج اور بین باپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان سب کو وہ قائل نہیں تھے ان سب کو نہیں مانتے تھے اس لئے مسلمان کیا ان کی باتوں کو اس لئے مسلمان ان کی باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور سرسید کا کہنا تھا کہ قدیم تعلیم کیا فضول ہے اور جدید سائنس و انگریزی کی تعلیم کو مفید بتاتے تھے مسلمان اسے عیسیت کی پرچار کا ایک عالی خیال کرتے تھے سرسید مسلمان کو سیاسی تحریک سے دور رہنے اور انگریزوں کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی تلقین کرتے تھے سرسید چاہتے تھے کہ لوگ انگریزوں کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں ترقی کریں مسلمانوں کا پرجوش مجاز اسے گوارہ نہ کرتا تھا کیونکہ اس وقت ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی اور ہندوستانی انگریز کے غلام تھے اس لئے اس وقت مسلمان لوگ یا کوئی بھی ہندوستانی انگریز سے دوستی کرنا گوارہ نہیں کرتا تھا مسلمانوں کو اپنا ہمخیال بنانے کے لئے سرسید نے ایسے مضامی لکھے جن میں ہر بات کو دلیلوں سے سمجھایا گیا دلیلوں سے بھرا ہوا یہی انداز مدلل اسلوب کہلاتا ہے سرسید نے اسے ضرورتاً اختیار کیا اس اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ بات دل نشی ہوتی چلی جاتی ہے اور پڑھنے والا قائل ہو جاتا ہے بنان سنگھار سے سرسید کی تحریریں خالی ہیں اس میں شک نہیں کہ بنان سنگھار سے نصر میں دلکشی اور دلکشی کے سبب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے مگر اس کے لئے فرصت درکار تھی سرسید کے پاس ہمیشہ وقت کی تنگی رہی ہے انہیں برابر یہ احساس رہا ہے کہ وقت کم ہے اور کہنے کو بہت کچھ باقی ہے سرسید جو لکھتے تھے اس میں بنان سنگھار نہیں تھا اور بے شک بنان سنگھار سے کیا ہے نصر میں دلکشی پیدا ہوتی ہے تاثیر پیدا ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا ان کو لگتا تھا کہ کہنے کے لئے بہت کچھ ہے اور وقت بہت کم ہے اس لئے وہ قلم برداشتہ نصر لکھتے رہے حالی نے درست فرمایا ان کی حالت ان کی حالت اس شخص کیسی تھی جس کے گھر میں آگ لگ رہی ہو اور جو ہمسائیوں کو مدد کے لئے بے تابانہ پکارے ظاہر ہے مدد کے لئے پکارنے میں تکالف و تسنہ اور بنان سنگھار کی گنجیش کہاں ہو سکتی ہے اس کم فرصتی کے سبب ان کی نصر میں بعض اے بھی پیدا ہو گئے جملے اکثر لمبے ہو جاتے ہیں اور ان میں جھول پیدا ہو جاتا ہے الفاظ کا انتخاب بھی فرصت چاہتا ہے مگر سرسید کا مگر سرسید کا یہ حال تھا کہ جو لفظ پہلی بار ذہن میں آیا ہے بے تکالف وہی لکھ دیا اکثر موقع پر انہیں انگریزی لفظ یاد آتا ہے جیسے لائف سیویلائزیشن اور سرسید وہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں اجلت کے سبب سرسید کی نصر اکثر رانائی و دلکشی سے محروم ہو جاتی ہے اجلت یعنی کم وقت ان کے پاس کم فرصتی تھے کم وقت تھا اور اسی وجہ سے جلدبازی میں جو سرسید نے نصر لکھی ہے اس میں کیا رانائی یعنی اس کی خوبصورتی اور دلکشی سے کیا ہے وہ نصر اکثر محروم رہ جاتی ہے مگر یہ ان کی مجبوری ہے ایسا نہیں کہ وہ دلکش نصر لکھنے پر قادر نہ ہو محلت میسر نہیں آئی ورنہ ان میں اس کی صلاحیت بھی نظر آتی ہے ثبوت کے لئے امید کی خوشی آدم کی سرگزشت اور گزرا ہوا زمانہ پیش کیے جا سکتے ہیں ملاحظہ ہو چند سطریں دوستو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کو اگر ہمارا پڑھائے و پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم لوگ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری فصلہ افضائی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب تو ابھی کر دیں آئے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید جبکہ زندگی کا چراغ ٹمٹم آتا ہے اور دینیوی حیات کا آفتاب لبے بام ہوتا ہے ہاتھ پاہ میں گرمی نہیں رہتی رنگ فق ہو جاتا ہے مو پر مردنی چھا جاتی ہے ہوا ہوا میں پانی پانی میں مٹی مٹی میں ملنوں کو ہوتی ہے تو تیرے ہی سہارے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے سرسید اگر قلم روک کر لکھتے لکھنے کے بعد بار بار نظر سانی کرتے اور اپنی نصر کی نوک پلک سوارتے اسے سجاتے اور نکھارتے تو ان میں یہ صلاحیت موجود تھی وہ دلکش نصر کے بہتری نمونے پیش کر سکتے اور محمد حسین آزاد اور شبلی کے برابر بلکہ بلکہ ان سے بھی کچھ اوپر اپنا مقام بنا لیتے مگر انہوں نے حسنکاری پر ضرورت کو ترجیح دی یہ ضرورت ان کی نہیں ہماری آپ کی یعنی ہندوستانی مسلمانوں کی تھی انہوں نے کرخت آواز میں سوتوں کو بیدار کیا بے شک نصر نگاروں کی صف میں انہوں نے اپنا رتبہ ذرا سا گھٹا لیا مگر ہمارے محسینوں میں سب سے اونچا سب سے زیادہ قابل رشک مقام حاصل کر لیا تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آپ کو سرسید اور اردو عدب پڑھنے بڑا مزا آیا ہوگا سرسید نے اردو عدب کے لئے بہت محنت کی ہے زندگی کے ساٹھ سال انہوں نے خرچ کیا اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے اور اتنا لکھا ہے کہ اردو نصر کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا دوستوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری خوصلہ افضائی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل سے جننے کے لئے جوائن بٹن لیں جوائن بٹن صرف ایٹی نائن روپیز کا ہے اگر آپ ہمارے چینل کا جوائن بٹن لیتے ہیں تو آپ کو سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا آپ کو ورس اپ نمبر ملے گیا اور اس ورس اپ نمبر کے ذریعہ آپ جس بھی نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیں گے آپ کو اس نوٹس کا پی ڈی ایف میں دوں گے تو آپ ہمارے چینل سے جننے سے جننے اور آج ہی جوائن بٹن لیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ